الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدن بیائی المرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صَيَجَلُ لَحُمُ رَحْمَنُ وَبْدَةُ صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سواء اسوہ دویتہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا ومولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اسم فلم میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان برقات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ الحمدللہ آج رجب کی تیرہویں شب ہے اور نماز مغرب کے بعد تیرہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے تیرہ رجب اس آرہ اور بلند پائے آزاد اکدس کا یوم میں بلادت ہے کہ جس کی شخصیت کے اتنے تعارف ہیں آلہ حضرت نے بھی امام احمد رزا رحمت اللہ تعالی علیہ آلہ حضرت نے بھی بار بار اس پہ تفسرہ کرتے ہوئے ہم فرمایا کہ قصرت فضائل اس قدر فضائل ہیں مولا علی کے اس قدر فضائل ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا دا سکتا جس سندھ سے آ کے دیکھو حضرت علی بلند و بالا نظر آئیں گے علی ویسے بھی کہتے ہیں بلندی کو بلند ہونے کو بلند و بالا کو جس اعتبار سے دیکھو گے علی علی نظر آئے اللہ اکبر اگر حضرت علیہ السلام کی اہل بیت اتھار کو دیکھو گے تو اہل بیت اتھار میں اہل بیت میں نسل کی اصل مولا علی بنتے ہوئے نظر آئیں گے اگر صحابہ کو دیکھو گے تو چوتھے خلیفہ راشد مولا علی نظر آئیں گے اگر امت کے علماء میں دیکھو گے تو اس امت میں سب سے بڑھ کے عالم مولا علی نظر آئیں گے ہر اعتبار سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے مقام و مرتبے سے نوازا جس کا کوئی حساب کر نہیں سکتا اگر آپ یہ دیکھو کہ شہر کس کے ہیں تو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بنت رسول حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے شہر ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے داماد ہیں اور حسنین کریمین کے بابا ہے اور حضور علیہ السلام کی نصب کی اصل ہے حضور نے فرمایا کہ ہر باپ کا نصب بیٹے سے چلتا ہے میرا نصب میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے چلے گا تو حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کے نصب کی اصل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں کیا بات ہے سیدنا علی ابن ابی طارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت سے سوال کیا گیا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام میں سے شان میں سے فضائر میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کبھی ایک لمحہ بھی حالت کفر میں ثابت نہیں ہوا ایک لمحہ بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حالت کفر میں نہیں گزرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب علیہ حضرت نے کہا کہ اسلام میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر زمان جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا زمان جہلیت میں بھی وہ بتوں کو سجدہ کرنے سے پاک رہے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ایک افضل البشر بعد زمبیہ بیت تحقیق اور مولا علی کے قول کے مطابق افضل البشر بعد زمبیہ بیت تحقیق بار بار یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم مولا علی والے ہیں اور مولا علی کے فقیدے کے مطابق مولا علی کے بتانے کے مطابق افضل البشر بعد زمبیہ بیت تحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اکدس ہے اور دوسری حضرت شیر خدا زوج بطول شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات اکدس ہے کہ جنہوں میں جوانہ جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا جب علیہ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ بھی زندگی کا حالت کفر میں نہیں گزرا تو علیہ حضرت نے کیا خوب جواب دیا فتح و عزبیہ میں علیہ حضرت نے پورا رسالہ علیہ حضرت کا اٹھائیسویں جلد میں موجود ہے جس میں علیہ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ بھی حالت کفر میں نہیں گزرا حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مکہ میں قید سالی ہو گئی حضرت ابو طالب سے رسول اللہ علیہ السلام میں ان کی تخفیف عیال کے لئے تخفیف عیال کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کو اپنے بارگاہ ایمان پناہ میں لے لیا عالی حضرت کے الفاظ دیکھو کہ تخفیف عیال کے لئے ان کی حضرت ابو طالب کی رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے لیا حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے اس وقت سے جب حضرت نے اپنی بارگاہ میں لے لیا اپنی قفالت میں لے لیا اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے لیا اعلی حضرت کہتے ہیں اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت پا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی گوت میں حضرت علی ہوش سنباد رہے ہیں آنکھیں کھولی پیدا ہوئے تو آنکھیں کھول نہیں رہے آنکھیں کھول رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی گوت میں آ رہے ہیں اور حضرت علی وہ خوشکسمن ذات اقدس ہے کہ پیدا ہو کے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ علیہ السلام کی گوت میں کھولی حضرت علیہ حضرت برماتے ہیں کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ لو آنکھیں کھون رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کا جمال جہاں آرا دیکھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا جمال دیکھ کے آنکھیں کھون رہے ہیں کہا پھر کیوں کہ کسی اور کے کپالت میں رہے ہی نہیں حضور علیہ السلام کے زیرہ سایا آگئے حضور علیہ السلام نے اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے لیا اب اللہ حضرت کہتے ہیں بچہ جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کی باتیں سیکھتا ہے بچہ جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کی عادتیں سیکھتا ہے آپ کو دنیا میں بھی دیکھا ہو گیا کوئی چھوٹا بچہ اچھی عادات اپنا رہا ہو کہتے ہیں آج کل کس کے ساتھ رہ رہا ہے اور اگر کوئی بدتمیز ہو رہا ہو بری عادتیں اپنا رہا ہو تب بھی پوچھا جاتا ہے کس کے ساتھ رہ رہا ہے کس کی کامپنی کا اثر ہے بچہ جس کے بعد رہتا ہے اسی کی بات سیکھتا ہے اور اسی کی عادتیں سیکھتا ہے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں جب اس جنابِ ارقا امام رہے ہیں یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ نے ہوش سنبھالا تو حضور کی بیوت میں ہوش سنبھالا حضور کے سائے میں تربیت پائی اس لئے جب سے ہوش سنبھالا رب کو ایک جانا اور اللہ کے سوا کسی آر کی عبادت نہیں کی ہرگز ہرگز اتوں کے نجاست سے اس کا دامن پاواک کہا وہ اتوں کے نجاست سے اس کا دامن علودہ نہ ہوا جس کا مولا علی رضی اللہ عنہ کہا داتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس بلند پایا ذات�� اس کا نام ہے جس نے بچمن سے ہی اگر ہوش سنبھالا تو حضور کی گوت میں سنبھالا اور مولا علی خود فرماتے ہیں میں بچمن میں بھی حضور کے پیچے ایسے بھاگا کرتا جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیچے بھاگا کرتا ہے میں حضور سے ایسے محبت کیا کرتا تھا جیسے بچہ ماں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی تربیت ہی ایسی تھی دیکھو نہ یار جو سوئے تو اس مستر پہ سوئے جہاں حضور سوئے اس چھت کے نیچے سوئے جس کے ایک کے نیچے حضور سوئے کھانا کھائے تو اس برطن میں کھائے جس برطن میں حضور کھائیں سارا پچمن حضور علیہ السلام کی تربیت میں گزارا یہی جو وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا بڑا نے کہا ہر ایک نے کہا کہ حضرت الصدیق اکبر حضرت مولا علی وہ ذات ہے جن کا ایک لبہہ بھی اللہ اور اس کا رسول کے نرازگی میں ثابت نہیں ہو سکتا ایک لبہہ بھی جن شاء اللہ اور اس کا رسول نراز نہ ہوئے ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات و ذات ہے اور ایک مولا علی کی ذات ہے اکتس و ذات اکتس ہے کہ حضور علیہ السلام کی دائمی رضا جن کا مقدر بنی ہمیشہ اللہ اور اس کا رسول کے برمبرداری میں زندگی گزارا اللہ ہو اکبر زندگی کو گزارا ریاض النظرہ میں موجود ہے تاریخ مدینہ میں بھی موجود ہے عبر نائم نے نقل کیا اللہ ہو اکبر مجھول علیہ السلام ارشاد برماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ارشاد برماتے ہیں کہ اگر کوئی اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے کسی ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہے جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی طرح ہے جس کا پہم حضرت نوح علیہ السلام کے پہم کی طرح ہے جس کا خلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق کی طرح ہے جس کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرح ہے اس کو چاہیے علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیکھ لے جو ان کو دیکھنا چاہتا ہے جس کا علم آدم علیہ السلام کے علم کی طرح ہے میں نے آپ کے علم پر کچھ گفتگو جمعے کے دراز یہاں پر کی تھی جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی طرح ہے حضورﷺ کا فرمانہ آنا مدینہ تلعلم علی انباب ہائی آپ کے علم کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانہ یہ علم کے ہزار دروازے ہیں ہزار دروازوں میں سے ہر دروازے سے ہزار دروازے نکلتے ہیں ہر دروازے کا علم رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا اور تمام علوم کا مرکز قرآن ہے نا تمام علوم کا منبع قرآن ہے حضرت علیہ برماتے ہیں قرآن کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو قرآن کو کہیں سے کھولو کسی صورت دبار میں پولا میں اس کی تفصیر تو حضور سے سنی وہ بتاؤں گا کہاں نازل ہوئی وہ بتاؤں گا کس وقت نازل ہوئی وہ بتاؤں گا قرآن قرآن کی ایک ایک ہر قائل اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا چاہا عطا فرمایا پھر اگر آپ کا فہم دیکھو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے جس کا فہم نوہ علیہ السلام کے فہم کی طرح ہے اس کا چاہیے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے اللہ اکبر فہم میں حضرت علی کی مثال کو ہو نہیں سکتی آپ کو جو پیس لے لینے کی ڈیسیجن پاور اللہ نے دی تھی ڈیسیجن ٹیکنگ پاور جو اللہ نے دی تھی وہ بے مثال ہے سجدنا پارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات اگرد جو سب سے افضل امت میں امتوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں اس کے بعد سب سے افضل جات سجدنا پارو کے عاظم کی ذات ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کے زبان پر حق کو چاری کر دیا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے گزر شیطان اور رفتہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مباسبین فرماتے ہیں قرآن کی آیات اگر نازل ہوئیں کسی کی دعا پر یا کسی کی خواہش بار تو سیدنا پارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بطابق نازل ہوئیں یعنی 24 سے قریب یا 24 سے زیادہ آیات ایسی ہیں کہ یہاں پر سیدنا پارو کے عاظم حضور سے کچھ عرض کر رہے ہیں مجورہ دے رہے ہیں کوئی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور وہاں سے قرآن سیدنا پارو کے عاظم کی رائے کی تصدیق میں نازل ہو گیا یہ فضیدنا پارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت علی کے بارے میں اپنے دور قلافت میں کہتے ہیں میں اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں جس میں علی میرا مشیر نہ ہو جس میں علی میرا ساتھ نہ ہو اور حضرت علی کے مشورے تفیصلے کیا کرتے اور حضرت پارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ کہتے بار بار نظر آتے ہیں تو عمر حلاق ہو جاتا اگر علی اس کا ساتھ نہ ہوتا اگر علی اس کے مشیروں میں اس کے ساتھ شامل نہ ہوتا یہ شان مولا علی رضی اللہ عنہ کی آپ کا اہم بے مثال ایک مردبہ ایک بچے کے متعلق دو عورتوں نے دوا کر ایک کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے دوسری کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے حضرت سعید علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ رکھا گیا آپ فیصلہ کیجئے حضرت مولا علی نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے دوسری سے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے جب وہ جھگڑا کر رہی ہے اس بات پر مولا علی نے فرمائے اچھا ایسا کرتے ہیں اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہیں آدھا اس کو دے دیا جائے اور آدھا اس کو دے دیا جائے اوراں جو اصل مات ہی وہ آگے بڑھی کہا نہیں اسی کو دے دیا جائے اس کو نقصان نہ دیا جائے مولا علی نے کہا اس کا بیٹا ہے جس کے دل میں مامتہ کا جذبہ اس طرح محبت کا پیدا ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہل بےمثال اقلاق بےمثال خلق بےمثال آپ پر حملہ ہوا آپ کے طرح حملہ ہوا اس سے پہلے کہ آپ جامع شہادت نوج پر مائے آپ فرماتے ہیں میرے قاتل کو جو ہے وہ بلا کی کھانا کھلایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں یا اگر جنگ میں حملہ کر کے کسی کو گرا دیا گرا جو اس کے اوپر گردن پر تلوار کا بار ہونے لگتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بیعتبی کی جزارت کرتا ہے کہ دوب دیتا ہے مولا علی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ جان تو جا رہی ہے علی جیسے زیغم کو علی جیسے بہادر کو شکست دینا تو مشکل ہے علی جیسے بہادر پر حملہ کرنا تو مشکل ہے علی جیسے بہادر کے ساملے اپنی تلوار کو جہر دکھانا تو مشکل ہے کم سے کم مرتے میں یہ تو کر دو کہ علی پر ماز اللہ ٹھوک کے جاؤ حضرت علی نے یقین آپ نے تلوار کی زد میں تھا ماریاں لگے تھے میرا سر کٹنے لگا تھا لیکن ہاتھ روک لیا اس کی حکمت کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوم خدا دیکھو اور آجزی دیکھو قوم خدا میں کہاں پہلے جگر مار رہا تھا اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں کرتا اللہ کا دشمن ہے اور میں اللہ کا دشمن سے لبت رہا ہوں لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہیں نفس کے ایسی قواہش مت نظر نہ آتا ہے کہیں ایسی نفس کے بعد ذہن میں نہ آتا ہے کہ علی پر دھوکا اس لیے علی نے مار دیا اس لیے میں نے تیرے دوار کو روک لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم بھی اگر استعمال ہوتا تو قوم خدا میں استعمال ہوتا قوم خدا میں استعمال ہوا کرتا جو کچھ آپ کے پاس آتا کبھی کوئی بقیر آپ کا دربار سے خالی نہیں گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلق ہے وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہے مسلم میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے احمد بن حنبل نبی اس کو نقل کیا اور امام حاکم میں نقل کرتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا مباشرہ میں بھی شامل ہیں مجھے پوری تفصیل معلوم ہے میں نے جو بیان کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ ہو حضرت سعید بن نبی وقاس میں اس بات کے متعلق کہہ رہا ہوں سنا جاتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا مولا علی کے متعلق حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ میں اس ذات کی شان کو کیسے بیان کروں اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ تین چیزیں اس میں سے ایسی میں نے اس کے بارے میں حضور سے خود سنی ہے تین باتیں تو میں نے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے خود ایسی سنی ہے کہ جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو دنیا بابا بیہا کے سارے خزانے ایک طرح بابا میرے لئے وہ ایک سب سے زیادہ قیمتی ہوگی اور ایک کے وہ تین میں سے اگر مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لئے صرف اونٹوں کی قطار سے زیادہ بے قیمتی ہوگی کہا کہ ایک تو میں نے خود حضور علیہ السلام کو یہ کہتے سنا میں اس کے بارے میں کیا بات کروں اور کیا بتاؤں کہ جس کے بارے میں حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیسے بات کیا بتاؤں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد برمایا حضور علیہ السلام ارشاد برماتے ہیں خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام سب سے پہلے جو آئے تطہیر نازل ہوئی اس وقت کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی چادر کو دراز فرمایا میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں اور کس آفاتوں بتاؤں اللہ علیہ کو اس چادر میں لیا پھر حسنین کریمین کو اس چادر میں لیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس چادر میں لیا اور کہا یا اللہ یہ میری اہلِ بیت ہیں ان سے ہر مجاست کو دور کر دے کہا اس بلند والا شخصیت کو تو اس چادرِ تطہیر میں اس وقت شامل ہوں اس میں بارے میں میں کن الفات میں بتاؤ اور کیا بتاؤ امہات المومنین تو شامل ہیں ہی ہیں اس میں لیکن جس وقت حضور نے اپنی چادر میں حضرتِ سیدہِ کائنات کو لیا حضرتِ حسنین کریمین کو لیا اور مولا علی کو لیا حضرتِ سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ اس ذاتِ اہلتس کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں الباز کہاں سے لے کے آؤں پھر حضرتِ سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ جب ایک غضوہ کے موقع پر حضرتِ علی کو حضور پیچھے چھوڑ گئے تو مولا علی نے عرض کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں اب دوسری بات جو میں نے سنی حضور سے سنو میں اس ذاتِ اہلتس کی بات کرنے لباز میں کروں اور کہاں سے لباز لاؤں کے اس ذاتِ اہلتس کا بیان ہو سکے حضرتِ سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غضوہ پر جا رہے تھے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا پیچھے رکھنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ غضوہ پہ جا رہے ہیں کیا مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے میرے ساتھ ایسے نسبت حاصل ہے جیسے حضرتِ موسیٰ علیہ سلام ko حضرت عزال حارون علیہ السلام کا نسبت حاصل تھی یہ دونوں بھائی تھے حضرتِ رسول اللہ علیہ وسلم نے برمایا کیا دوزباد میں راضی نہیں ہے کہ توجہ میرہ ساتھ وہ نصبت حاصل ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حرول علیہ السلام کو نصبت حاصل دی ساہت بن عہی وقعات کہتے ہیں اس پلالاتوں بالاسات ا досقلی میں کہاں سے لے کیا ہوں جس کے ان کیشان کو بیان کیا آداز ہے پھر صلیٰ علیہ وقعات کہتے ہیں میں اس ذات کا کہاں سے بیان کروں تین علیہ وقعات میں اس ذات ا досقلیف شعال کو بیان کروں کہ روز خیبر خیبر کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد درمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو بتا کر کے لائے گا کہتے ہیں کہ حضور نے برمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو بتا کر کے لائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں کہاں کہ ساری رات صحابہ میں چرچا رہا کہ صبح جھنڈا کس کا ملتا ہے سب کی خواہش ہے کہ صبح یہ عزاز ہمیں ملے ہمیں یہ جھنڈا ملے جس کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں صبح وہ پتا کر کے لائے گا اور اللہ اور اس کے رسول سے محک بیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بیار کرتے ہیں کہاں صبح ہوئی تو حضور جھنڈا مالا علی کو دوتے ہیں حضور جھنڈا علی اور مرتضاء کو دیتے ہیں کہاں میں اس ذات اکدس فعلیٰ العاف کا حاصل ہے جس تو انکی شان کا بیان کئی آجاب سکے جس تو انکی شان کو بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے اللہ اکبر نسائی میں موجود ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سلیمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں حضرت علی برماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا حضور علیہ السلام نے مجھ پر اپنی چادر مبارک کو ڈالا جب حضور نے محسوس برمایا کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے کہا حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا مجھے یوں محسوس دعا جیسے مجھے بیماری تھی ہی نہیں کہا پھر رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں جلوہ گر ہوئے حضور نے نماز پڑھائے اور حضور میں نے پاس جلوہ گر ہوئے اور حضور نے برمایا علیہ میں نے اپنے لئے دعا کی میں نے دیسے اپنے لئے دعا کی ویسے تیرے لئے دعا کی اور اے علیہ تجھے مشعرت ہو کہ میں نے دعا کی میں نے جو کچھ تیرے حق میں مانگا اللہ نے بجہ بجہ بشعرت دی کہ اللہ سب کچھ تیرے حق میں قبول فرما چکا ہے اللہ اکبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا حضرت عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ نہوں رابی ہے امام احمد بن حنبل بھی نقل کرتے ہیں نسائی میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا کہ نو افراد پر مشتمل ایک کافلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارگاہ میں حاضر ہوا کہا کہ ہم آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے بات نہیں کریں گے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کو لے کے تنہائی میں چلے گے کہا کچھ ہی دیر گزریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑے غصے میں جلال میں اپنے کپروں کو جھڑتے ہوئے بار آئے اور کہا کہ اس کے بارے میں اس کے ظلاب بات کرنے کی کوئی جسارت کرے اس کے ظلاب بات کرنے کی جسارت کر رہا ہے اللہ اکبر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے برمایا من کنت مالا بہادا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور اکیل علیہ برمایا حضاروں صحابہ کا جنگٹہ ہے حضور قدیر کے مقام پہ رکھتے ہیں حضرت عبداللہ حقشیدو کہتے ہیں جو آگے لکل کے ان کو پیچھے بلالو جب پیچھے لے کے ان کو آگے بلالو ایک جگہ صحابہ کا بجوائے کٹھا ہوتا ہے حضور ان سے مقام پہ جاتے ہیں صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اب سب کے مولا ہے اس وقت حضور علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں ملکenzمالہ محاذ علی المولا پھر صرف جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے غلاب پہ بات کر لیں اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے جزارت کریں اللہ اکبر پھر کہاٹ عزرت عبداللہ بن عباس نz کہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں کہ خیبر قدیم جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جھنڈا علی کو ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباد کہ اس کے بارے میں کوئی بات ہو خلاف سے مراد یعنی اس کے بارے میں کوئی بات اس کے بارے میں کوئی سوال کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام جس کی شان یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیدہ تلقہ برا سلام اللہ علیہ حالاتی ہے جوہ سال مردوں میں سب سے پہلے ایمان اپسل البشر بعد زنبیہ بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق لاتے ہیں اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لیا وہ معلی علیہ ہے کہا اس کے بارے میں کوئی بات کرے اللہ اکبر پھر کہا اس کے بارے میں بات اس کے بارے بھی کسی قسم کی بات کرتے ہو کہ جو اپنی جائل کی پرواہ کیا بغیر حضرت کی رات حضور کے مستر میں لیٹا کہا اس کے بارے میں بات کرتے ہو کہ خضوہ تبولت میں جب وہ پیچھے رہے گیا تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ رک رہا ہوں حضور برماتے علیہ علیہ تجھے میرے ساتھ وہ نصبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارول کو حاصل ہے کہا اس کے بارے میں اس کے بارے میں کہ جس کو مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدابہ ہے جس کو ہر حال میں مسجد میں داخل ہونے کی حضور علیہ السلام نے اجازت دی ہے جس کے بارے میں کہ صحابہ اکرام صحابہ بدر میں جو شامل ہے جن سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے کہا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے وہ امور مامنی و علیہ المرتضاء ہے وہ شہر خدا کیا بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی کیا مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کیا شاعل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی امام اہل سنن عالی حضرت عمر الرحمت اللہ تعالیٰ عرشاد کرواتے ہیں عالی حضرت کرواتے ہیں جو پرماتے ہیں تھے آپ کی نسل فاق میں ہیں بچہ بچہ نور کا آپے عینِ نور آپ کا سب گھرالہ نور کا جو جب اہلِ بیت میں کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں پارہا اے سہو پارہا اے سہو یہ قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے گنچہا اے قدس اہلِ بیتِ نبوت میں لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودِ جمع اس ریاضِ نجابت میں لاکھوں سلام آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں بھائی کوئی چاند کی طرف مو کر کے تھوکے گا تو تھوک اس کے مو پہ آئے گا کوئی سورت سے لڑائی کر کے اس کی طرف تھوکے گا تو تھوک اس کے مو پہ آئے گا جو آلہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں آلہ ہوتا ہے جو آلہ ہوتا ہے جب سورت چمک رہا ہو جب چاند تھمک رہا ہو اس کو نہ کسی کی باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ وہ کسی کے آلہ محلے کا موتاد ہوتا ہے احمد رزا کل بھی آلہ تھا احمد رزا آج بھی آلہ ہے احمد رزا قیابت تک آلہ رہے گا اور احمد رزا اس وقت بھی آلہ ہوتا جب سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وپو کھلے قتل ہو بھلے لبا کے تلے سلام کھلے رزا کی زبا آپ کے لیے اللہ اکبر کہنے کا مطلب آلہ حضرت آلہ حضرت ہے ان کو کسی کی مور کی ضرورت نہیں ہے ان کو آلہ حضرت ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وادی رزا کی کوئے ہمالا رزا کا ہے جو سب دیکھتا ہوں علاقہ رزا کا ہے اور میرے بھائی صاحب جو اس نے لکھ دیا ہے سلد ہے وہ دین میں اہلِ 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 ازر کی آبرو نکتہ رزا کا ہے اللہ اکبر عالی حضرت کہتے ہیں امام احل سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان برعیل v анしعال علیہ ارشاد فرماتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امال علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شان ہے آپ کی شان کو بیان کرتا ہوئے امام احل سنت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ کون ہیں وہ کون زاسی زات ہے وہ کون تھا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اب صلح حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں حضرت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ کون ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مختلف پیڑوں سے بنے لیکن میں اور علی ایک درخت سے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں وہ آلہ مرتبت علی اور مرتضی آلہ رسول کی جڑ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اپس ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول ہے جس کی نصبت حضور علیہ السلام نے ارشاد ورمایا جس کی نصبت حضور علیہ السلام نے ارشاد ورمایا کہ ہر نبی کی ذریعت کو اللہ نے اس کے اپنے سلم میں رکھا ہر نبی کی ذریعت اس کے اپنے سلم میں لیکن میری ذریعت کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ اقدس ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہاں وہ کون ہے وہ کون ہے کہ جس کا بشارت دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد پروایا کہ راز قیامت تو نار و جنال ہے یعنی اس سے معلی یہ ہے کہ راز قیامت جنت میں وہی جائے گا تو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ چہنم میں جائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کون ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ سید العبرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کون ہے جسے صاحب بیرات اس ذات لے جو عرش میں قدم رکھتے ہیں صحیح عزت و احتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد آلہ حضرت کہتے ہیں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کون ہے یہ عرش مارک قدم رکھنے والے لے جس کو کہا کہ میرے قلتوں پہ چڑھو اور قابع کے پتوں کو توڑو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قابع کے پتوں کو توڑنے کے لیے حضرت کے قلتوں پہ چڑھتے ہیں اور آلہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت نے مجھے قلتوں پہ بٹھایا حضرت کھڑے ہوئے تو میں اطلاع بلند ہو چکا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے آسوال کے کلارے پکر سکتا تھا آلہ حضرت کہتے ہیں اس بلند مرتبت ساتھ آلہ کو علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کال ہے وہ کال ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے تاقیدل وروایا ملکل تبالا محاذ علی المولا پھر آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کال ہے جس کے بارے جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ جو علی کا دوست ہو تو اس کا دوست مل جا جو علی سے دشوہ علی کرے یا اللہ تو اس کا دشمل بل جا آلہ حضرت کہتا ہے وہ امیر الماملین علی ہے علی ہے علی ہے آلہ حضرت کہتا ہے وہ کون ہے کہ راز خیبر جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ صبح پتا با کر کے لائے گا چھنٹا اس کو دو گا کہ وہ اللہ سے بیار کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے بیار کرتا ہے آلہ حضرت کہتا ہے پھر چھنٹا صبح مولا علی کا ملتا ہے آلہ حضرت کہتا ہے وہ آبرو اسلام شہر خدا مولا علی ہے مولا علی ہے آلہ حضرت کہتا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ میں موقعات قائم کی یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بلا دیا محادر و امسال کو بھائی بھائی بلایا کہا یہ اس کا بھائی ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا بھائی ہے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ میں موقعات قائم کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بندہ حضور کے پاس روتے روتے آیا اعلیٰ حضرت کے یہ علماظ ہیں میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس ایک شخص روتے میں آیا یا رسول اللہ میرا بھائی آپ نے کسی کو نہیں بروایا اعلیٰ حضرت کہتا ہے اس وقت حضور نے جس کو بروایا التاقی فی الدلیہ و فی الاخرہ تو الدلیہ میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس آفتاب محرمت کو وعلیٰ علی کہتے ہیں آت اٹھا کے والو بالا علی کرتے ہیں اچھا والو بالا علیٰ علی کرتے ہیں اعلاحظرت کہتے ہیں وہ کول ہیں اعلاحظرت کہتے ہیں وہ کول ہیں ہاں وہ کول ہیں کہ جس کے بارے میں ماروک آزم جیسا خلیبہ کہہ رہا ہے کہ میں اس رسلے سے پناہ مانتا ہوں جس میں وہ میرا مددگار نہ ہو فارو کی آزم کہہ رہے ہیں اگر وہ میرا مشیر نہ ہوتا تو میں آلاک ہو جاتا آلا حضرت کہتے ہیں وہ مولا آلا حضرت کہتے ہیں وہ کال ہے وہ اللہ کا شہر کال ہے وہ عصد اللہ کال ہے وہ عصد رسول اللہ کال ہے کہ جو خذبناک ہو کے ایک وار سے خیبر کے دروازے کو کھار کے بھیگ دیتا ہے آلا حضرت کہتے ہیں وہ زیغم وہ بہادر وہ شہر مولا علی ہے آت جا کے بولو وہ مولا ایسے نہیں سب بولو وہ مولا آلا حضرت کہتے ہیں وہ کال ہے آلا حضرت کہتے ہیں وہ کال ہے کہ جو آہد میں ایسے لڑا کہ کافروں پر لرزہ داری ہو گیا اور آلا حضرت کہتے ہیں آہد کا بیدار اس آواز سے کھوچتا لا صیب اللہ علی لا صیب اللہ علی لا صیب اللہ علی لا صیب اللہ علی لا صیب اللہ صرف بکار ولا پتا اللہ علی کی آواز سے کھوچتا ہے آہد کا بیدار آلا حضرت کہتے ہیں وہ مولا ایک بار کہونا لا صیب اللہ ظل فکار ہاتھ اٹھائے کہ کہو لا صیب اللہ ظل فکار اب سب کہو لا لا صیب اللہ ظل فکار ولا پتا اللہ علی اس وقت ظل فکار جیسی تلوار کوئی نہیں اور اس وقت علی جیسا جوال کوئی نہیں لا اللہ صیب اللہ ظل فکار ولا پتا اللہ علی ولا پتا اللہ علی یعنی اس وقت علی جیسا جوال اللہ اکبر یہ شان ہے مولا علی کی یہ مقام ہے مولا علی کا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول تھا وہ قول ہے کہ راز قیامت حضور علیہ السلام نے جس کا بشارت دی کہ تو ساقی قوسر ہوگا تو قوسر کا جان پلائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول ہے جس کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام امت کے پیاسوں کو سیراب کرے گے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ ابرار سخاوت و بحر کرم مولا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول ہے وہ قول ہے جسے یہ پروانا جاری کرے گا وہی پلائے سرات سے گزرے گا ریاض الندرہ میں یہ حدیث موجود ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ قول ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ جس کو تو پروانا جاری کرے گا وہ پلائے سرات سے گزرے گا اور جسے تو پروانا جاری نہیں کرے گا وہ پلائے سرات سے نہیں گزرے گا آلہ حضرت کہتے ہیں وہ مولا آلہ حضرت کہتے ہیں رضا اے دل فگا ہماری تو جال اس میں قربان اے حیالہ حضرت کیا کہتے ہیں اے رضا دل پیگار ان باتوں کو لکل کرنے کے بعد اے رضا دل پیگار ہماری تو جال اس میں قربان جس کو سیدہ زہرہ کا شہر بننے کا احزاز منا جس کو سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ جیسو شہزادی کا شہر بننے کا احزاز منا اللہ اکبر عالی حضرت کہتے ہیں کیا بات ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے مولا علی کی کیا بات ہے مولا علی کی یار ایسے مزا نہیں آرہ کیا شان ہے مولا علی کی کیا بات ہے مولا علی کی ہاں ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور کوئی بات نہیں ملی تو اپنی طرف سے کہانیاں بنا کے ڈنگوشڑے مارتے ہو ہم مجدد البسانی کے مرید ہیں مجددی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے والد کا آخری وقت تھا اپنے والد کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے والد کے زمان پتا خدای آباد کے بنی فاطمہ اگر دعوتا رد کلی ورقبول منو تسکتہ والے آلے رسول اللہ حافظ کیا شال ہے مولا علی کی کیا مقام ہے مولا علی کیا ذات ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا شال ہے مولا علی ایک بار بولو نا میرے بھائی شہباز زہیر صاحب آئے میرے بھائی شہباز زہیر صاحب آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزت سے نوازے آہ 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 حضرت امام ربانی مجدد البسانی کہتے ہیں کہ دب میرے والد کا آخری وقت تھا تو وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر خدا یا بحق بنی فاطمہ اے اللہ تجھے سیدہ پاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی حال کا باستہ ہے میرا جو آتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو لیکن اگر ایسا ہو گیا نا اگر ایسا ہو گیا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی اللہ اکبر تو یعنی بتایا جا رہا ہے ہم بے خسمے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے منو دست و دامان آل رسول آل رسول کا دامان اللہ اکبر وہ ان کا جو مرید ہو جنہیں صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ کیا وہ اہل بیت کا دامان چھوٹ سکتا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں میرے سارے رشتے ایک طرف ہونا حضور کا رشتے دار ایک طرف ہو میں اپنے سارے رشتوں کو حضور کے ایک رشتے میں کو روان کرتے ہیں بے اجازت کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بے اجازت کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بدھے قدر والے جالے تھے ہیں قدر اور جالے لے حالی جالے تھے ہیں قدر اور شالے اے حیلے میں قدر والے جانتے ہیں قدر و شال اہلِ بیر کس زبا سے ہو بیا ایزو شال اہلِ بیر مدھا کوئے مصطفیٰ ہے مدھا خان اہلِ بیر مدھا کوئے مصطفیٰ ہے مدھا خان اہلِ بیر شال اہلِ بیر شال اہلِ بیر مدھا خان اہلِ بیر مدھا خان اہلِ بیر مدھا خان اہلِ بیر بے تقلوبی بھی کرتا ہوں اہلِ بیر شال اہلِ بیر مدھا ہی اہلی کو دشمنانے اہل بیل آنکرہ ہی اہلی کو دشمنانے اہل بیل اب وہ اہل بیل سیدہ زہرہ ہو حسنین کریمین ہو مولا علی ہو یا ام المومنین عائشہ صدیقہ ہو سورہ نور کی اٹھانا آیات ہو الکی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیات تکیر سے ظاہر شان اہل بیل آیات تکیر سے ظاہر ہے شان اہل بیل ابھی آلہ حضرت سے علی علی سنی آلہ حضرت نے کیسے علی علی کیا سنا مزا آیا کہ نہیں آیا تو بے ہاتب غستاخ پھر کے کو سنا دے حسن بے ہاتب بے ہاتب غستاخ پھر کے کو سنا دے حسن یوں کہا آلہ حضرت سے ظاہر ہے شان اہل بیلوں کا حضرت بے ہاتب سن لے بھیگی بلوں کی طرح نہیں بھیگی بلوں کی طرح نہیں نہ رافسی بلکے نہ ناسبی بلکے نہ اہل بیت کا غستاخ بلکے نہ صحابہ کا غستاخ بلکے کنی کری کے بھانڈ مار کے لہی ہر گھاٹ کا پالی پھین کے کسی سے مار پکڑ کے لہی یوں کہا کرتے ہیں سلوے دار سے سالے اہل میں یوں کہا کرتے ہیں سلوے بہت بہت اہل سلوہ جواز زدرا یوں کہا کرتے ہیں سلوے دار سے سالے اہلیں نعرہ حیدری تقریر ہو گئی آخر میں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں نعرہ حیدری ایسے نہیں حیدری حیدری ایسے نہیں یار ابھی اللہ حضرت نے بتایا اللہ بولو علی جو سیدہ زہرہ کا شہر ہے جو سیدہ زہرہ کا شہر جو حسنیل کا بابا ہے جس کے حضور مولا ہے ہر اس کا جو مولا ہے جو ابو بکر کا بیارہ ہے اب سل ابو بکر ہے لیکن جو ابو بکر کا مولا ہے اب سل عبر ہے لیکن جو عبر کا مولا ہے اب سل عثمال ہے لیکن جو اس مال کے مالا ہے جو امیر الماملین ہے جو قرآن کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ جو ہمیشہ حق پر ہے جو ہمیشہ حق میں ہے حق جس کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ ہے جوہل بیت میں بھی شامل صحابہ میں بھی شامل غلطہ راشدین میں بھی شامل پجتل پاک میں بھی شامل عشراب و بشرہ میں بھی شامل صحابہ پدر میں بھی شامل جس کے بارے میں حضور نے کہا اس کی محبت میری محبت اس کا بوز میرا بوز اللہ اکبر جس کے بارے میں کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی تیرا گوشت تیرا گوشت نہیں تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے وہ جس کو جو پروانہ دے گا وہی پلے سرات سے گزرے گا ریاض ندرہ کی حدیث بتا رہی ہے اوچھا بولو وہ علی ہے ایک بار پھر بولو علی ایک بار اوچھا بولو بولا علی ہم سنی ہیں الحمدللہ ہم سنی ہیں ہم مجدد القسانی کے مرید ہیں ہم ابو بکر صدیق کے مرید ہیں ہم خواج عبدالقریب کے مرید ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا اہل سنت کا ہے بیڑا پان اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ شباز ظہیر صاحب آپ میرے بھائی ہیں آپ سے میرا ایک بڑا محبت کا تعلق ہے اور میرے نظیمِ قدیم ہیں اور سارے جہان کو پتا ہے اس کا اللہ اکبر آپ کے بھی حضور سے بڑی محبت ہے ہم تو جب حضور کے شہر کی مٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کو خاک نہیں کہتے خاک شفا کہتے ہیں حضور نے جس سواری پہ سواری کینا ہم اس کو یافور نہیں کہتے حضرت یافور کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک کے اگر کتے کے بھی بات آئے نہ تو ہم احترام سے سر جھکا لیتے ہیں مدینہ پاک پہ کسی جانور کو بھی دیکھے ہیں تو ہم اس کا حیاء کرتے ہیں اگر کبھی کوئی مدینہ شریف سے آئے نہ اور وہاں کیا پتھر اٹھا کے لے آئے اور ہمیں دعوے کہ یہ پتھر ہے دنیا کے قیمتی ترین ٹائمنٹ ہم اس کا پتھر کے ایک ذرے پیوار دیتے ہیں جب اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر حضور کی اولاد حضور کی آر یا جس کو حضور کہے پدہ تو منی یا جس کو حضور کہے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی جب اس کے بات آئے تو کوئی سننی بے عدب ہو جائے وہ سننی کیا وہ تو انسان بھی نہیں ہے اللہ اکبر لیکن ہم حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرتے ہیں جب صحابہ کی بات آئے تو پھر بھاگ نہیں جاتے میدان چھوڑ نہیں دیتے میدان سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر صحابی مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری کا فرمولہ نہیں حضور کے ہر صحابی کی جوتیوں کا اپنے سرکتات سمجھتے ہیں سرکتات سمجھتے ہیں کیونکہ عزت کا میار کون ہے حضور ہے جب حضور کے گلچن میں جانے ہیں تو پکن چوز نہیں کرنا ہے سمجھا گئی؟ پکن چوز نہیں کرنا یہ ٹھیک ہے تو یہ نہیں ٹھیک یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک آنا ہے تو پورا آنا ہے نہیں آنا تو جانم میں جانا ہے لیکن آلہ ہے تو پورا آلہ ہے اللہ ہو اکبر میں یہی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں ویسے تو ورک تمام ہوئے پر مدھا باقی ہے تمام عمر کہا پر مدھا باقی ہے سبینہ چاہیے اس بہر بے کران کے لئے ابھی آگے چلتے لیکن میں یہاں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے آخری بات سنو گے ریاض و ندرہ میں موجود ہے ایک دوہ حضرت صدیق اکبر حضرت علی کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں اچھا ایک اور بات شہباز احیر صاحب ہماری ماں مومنوں کی ماں ام المومنین النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم جن کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا پیور مومنوں کی ماں نہیں سمجھے اصل مومنوں کی ماں اریجنل مومنوں کی ماں چوپیس کیرٹ کے جو مومن ہے نا بلکہ یوں نہ کہہ دیں جس کی وہ ماں نہیں وہ مومن ہے ہی نہیں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وآلہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا اللہ احتوال بخاری میں موجود ہے ایک صحابی عاظر وآلہ سب سے زیادہ پیار کیسے کرتے ہیں کہا عائشہ سے اس کے بات کہا اس کے باپ سے اللہ اکوہ کیا بات ہے حضرت عمل مومن حضرت عمل مومنین کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق جب کہیں علی بیٹھے ہوتا ہے تو علی کوئی دیکھتے رہتے تکھتے رہتے تکھتے رہتے علی سے نگاہی نہ آٹاتے ابو بکر نے علی کے چہرے پہ نگائیں جمعہ کے بتا دیا کل کوئی میرے بہانے سے علی کو نہ چھوڑے ابو بکر نے واضح کر دیا کل کوئی میرے بہانے سے علی سے نہ آگے صدیقی وہی ہے جس کی نظر و قبر کا ذریع ہوگا اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ابو بکر کے تخت خلافت پر پہرہ دیکھے ابو بکر کی افضلیت کو بخاری کے مطابق بخاری کے مطابق بیال کر کے مولا علی نے بتا دیا کل کوئی میرے بہانے سے ابو بکر کا نہ چھوڑے حیدری وہی ہوتا جو ابو بکر کا صدیقی شاہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب بھی علی ہوتے تو ابو بکر کی نگاہیں علی سے اٹھتی نہیں کہا میں نے پوچھا آپ کی اتنی بلند شان ہے آپ جب بھی علی کو دیکھتے ہیں تو اس کوئی تکتے دیتے ہیں کہا میں اس کو کیوں نہ دیکھوں حضور نے فرمایا علی کو تکنا عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں یاد و ندرہ میں حدیث موجود ہے یہ بات موجود ہے یہ حدیث موجود ہے حضرت صدیق اکبر علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکراتے جا رہے ہیں حضرت علی نے پوچھا کہ کیوں وجہ تبصم کیا ہے کیوں مسکراتے ہیں حضرت علی نے کہا آج ایک بشارت نہ دوں تجھے تجھے خوشخبری سناوں آخر تحرین نے کہا بتاؤ کہا میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ آبِ قوصر ہے نا یہ علی تقسیم کریں گا جنت کی ٹکٹ بھی مولا علی کے پاس ہوگی جس کو علی پروانہ جاری کریں گے میں نے بھی علی حضرت کی زبانی بتایا وہی پلِ زراد پار کرے گا یہ بھی نیاد ندرہ میں آدیس موجود کہا کہ وہ فرمایا کہ اللہ اکبر حضور نے مجھے بتایا کہ یہ قیامت کے دن جو آبِ قوصر ہے نا یہ کون تقسیم کرے گا مولا علی تقسیم کرے مولا علی مسکرار پڑے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ کیوں مسکرارے ہو کہا کہ حضور نے مجھے تو اس سے بھی بہت پہلے بتا دیا تھا کہ علی جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہونا اس سے آبِ قوصر نہیں دے گا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اب یہ فیصلہ آپ کر دیکھو ہم نے جتنی بات کی حدیث سے کی جتنی بات کی حدیث سے کی اب اس پہ جگڑا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے آہ 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 کر کے گاتے گاتے لوگوں کی بات پہ یقین کرنا ہے یا رسول اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے دین آپ کی عقل پہ قائم نہیں ہوگا دین رسول اللہ کی نقل پہ قائم ہوگا صحابہ کی نقل پہ قائم ہوگا اہلِ بیعت کی نقل پہ قائم ہوگا اقابرینِ امت کی نقل پہ قائم ہوگا اب اس کے بعد ساری دلیلوں کے بعد لوگ کیا کہلے ہیں نہیں ہمارا خیال ایسے نہیں ایسے تمہارا کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ سمجھائیں تم کس بات کی مولی ہو دنگو سڑے مارتے ہو آکے اپنی عقل کے بات تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہوگی بات ہو ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی اللہ اکبر اور اہل بیت ادھار کے ساتھ جو صحابہ کی نسبت ہے اس کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے کیسے انکار کر سکتا ہے تفقات ابن سعید اور یاد ندرہ اور ان میں سب میں تفصیل میں موجود ہیں حضرت سیدہ پاک کے بارے میں بات کرے کہ صحابہ کا بتاؤ حضرت سیدہ پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا کس نے پڑھایا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ وآلہ حق کا جنازہ حضرت سیدہ پاک کا جنازہ حضرت صدیق اقبر نے پڑھایا یہاں سے تمہیں محبت نظر عقیدت محبت اور وہ جو اہل بیت اور صحابہ کا عقیدت اور محبت کا تعلق ہے وہ نظر نہیں آرہا ہم رسول اللہ کی اہل بیت کا اتنا آیا کرتے ہیں تو سوچو وہ صحابہ کتنا آیا کرتے ہوں گے جو خود کندوں پہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے جو خود پڑھا تو منی سنا کرتے تھے جو خود ہی دیکھا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے من کنت مولا پہازالی مولا اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے یہ اگر کبھی بھی لہجے میں کوئی شدت آتی ہے تو ہم آلہ حضرت کی بات کر رہے تھے تو آلہ حضرت نے کہا بھی ہماری کسی سے داتی دشمنی نہیں ہے سمجھا گئی جب نئیم الدین مولاد آبادی نے آپ کے شاگرت نے کہا آلہ حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ میری بات کو دیکھ لو اور میری تحریر کو دیکھ لو کہیں تمہیں کسی سے ذاتی مخالفت نظر نہیں آئے گا میری مخالفت نظر آئے گی یا اللہ کی خاطر حضور کی خاطر یا صحابہ کی خاطر یا اہلِ بیتِ اتھار کی خاطر تو آلہ حضرت نے کہا جب میرے خلاف کی بولتا ہے نا تو مجھے دکھ نہیں ہوتا مجھے خوشی ہوتی ہے نعیم الدین مولاد آبادی نے کہا یہ کیسے خوشی ہے کہ کوئی آپ کی خلاف بول رہا ہے آپ کو خوشی ہو رہی ہے آلہ حضرت نے کہا میرے خلاف جو بھی بولتا ہے میرا نہ کسی سے بزنس کا جھگڑا ہے نہ میرا کسی سے زمینوں کا جھگڑا ہے وہی بولتا ہے تو یا صحابہ کا گستاق ہے یا حضور کا گستاق ہے یا اہلِ بیت کا یا صحابہ کا آلہ حضرت کہتے ہیں چلو ہے تو وہ گستاق کا جتنی دیر وہ میرے خلاف بول رہا ہے کم سے کم اتنی دیر میرے مالکوں کے خلاف تو نہیں بولے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ہمارا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے ہم اہلِ بیت اتھار کی بات آئے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں ہمارے گردن میں ان کے غلامی کا پٹا ہے اور جب صحابہ کی بات آئے تو ہمارے گردن میں ہاں جھکی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی نسبت ہمارے سامنے ہے حضور کی قرابت ہمارے سامنے ہے حضور کی ان پر شفقت ہمارے سامنے ہے حضور کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے دھرو اللہ اکبر اس لئے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہلِ سنت اتا فرمایا اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہلِ سنت کے قائمے رکھے اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے یاد رکھئے گا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے عقابر نے بیان کر دیا اور تصوف کا طریق بھی وہی ہے جو ہمارے عقابر بیان کر چکے ہیں اب کوئی سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ جھوٹ کا ایسا گرم بزار ہے کہ اللہ کی بنا نون و دست سال پہلے کی کوئی ملاقات اٹھا کر ڈالیں گے دیکھو فلان کی فلان بات سے امپریس ہو کے فلان یہاں آگئے ہمارے پاس اوہ بھائی اپنے آپ کو دیکھ لو تمہارے ان چیزوں سے کوئی جاہل ہوگا ضرور اس کی عقل پہ پڑھ دائے گا ہمارے لئے تصوف وہی ہے جو غص عظم نے بیان کیا تصوف وہی ہے جو داتا صاحب نے بیان کیا تصوف وہی ہے جو مجدد الفیسانی نے بیان کیا یہ آنکھوں کے کھیل اور یہ کرتب ہمارے نزدیک تصوف نہیں ہے نہ ہی ہم اس کو تصوف تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے کرتبوں سے امپریس ہو کے کئی جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی کسی ایسے کرتب سے امپریس ہو کے کہیں گئے مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ نو دس سال پرانی قسیقی ملاقات ڈالیں گے اور بولیں گے دیکھو انہوں نے پرسوں یہ کرتب دکھایا تو یہ یہاں آگئے ایسے جھوٹ مت بولئے ابھی بڑے پیار سے بتا رہا ہوں آگے پھر بات چلے گی اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جرام کبلا صاحب کبلا صاحب کبلا صاحب